اسلام علیکم پیاری یوٹیو فیملی کیسے آپ سب میت کرتیوں سب ہیریو سے ہوں گے جہاں بھی رہیں ہوش رہیں شاد رہیں عباد رہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں آج ہم آئے ہیں بازار چھوٹی موٹی ایک دو چیزیں ریدنی تھی جس کے لیے میں فرائیڈے کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ یاسر کو چھٹی ہوتی ہے فرائیڈے کو ہم ان کے ساتھ آئے ہیں بائک پہ بازار شاپنگ کے بعد نور کہتی ہے پاپا مجھے کچھ کھانا ہے مجھے کچھ کھلائیں تو نور کے بعد اس کے پاپا نہیں ٹھالتے پھر اس کی فرمائش میں ہم لوگ ایک جگہ پہ کچھ کھانے پینے کے لیے رکے نور نے بلگر منگوایا اور نور کے پاپا نے دے بلے اور میں نے چکن بریانی منگوایا کیونکہ چکن بریانی میری موسٹ فیورٹ ہے مجھے بہت پسند ہے بریانی اور دوسرے نمبر پر میکرونیز اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں فیملی کے ساتھ بہت مزہ دیتی ہیں بچوں کے ساتھ کھنے پھرنے جائیں یا کچھ کھانے پھرنے جائیں تو بہت مزہ آتا ہے بچوں کے ساتھ نور دیکھیں کافی خوش ہے تو ہم لوگ شاہزیب اور ڈویریا کو بھی مسکا رہے تھے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ نیکس ٹائم جب آئیں گے تو ان کو بھی لے کے آئیں گے ابھی وہ نانوں کے گھا رہے ہیں ابھی نہیں ان کو ساتھ لیا ہے نور ہی گھر تھی تو نور کو میں ساتھ لے کے آگئی نور کی فرمائش پہ ہم لوگ پھر یہاں پہ رکھے کھانا کھانے نور سے لیکن پورا برگر نہیں کھانے ہوا انہیں کھا لیے چاول ہو گیا رہا ہے اب ہم آگئے ہیں گھر تو یہ ہے میری ڈریس جس کے ساتھ میں نے میرچنگ کرنی تھی جائے سگر ہے یہ ویسے تو ڈریس بہت پساند ہے گری کلر کی یہ ڈریس ہے یہ اس کی شرٹ ہے اس کا ڈارک گری کلر ہے اس میں یہ اس کا دبٹہ ہے اور یہ اس کا نا ٹراؤزر ہے تو اس کا کلر تھوڑا سا لائٹ تھا مطلب دبٹہ کا اور شرٹ کا کلر ڈارک گری تھا اور یہ لائٹ گری تھا اس وجہ سے مجھے یہ لگا کہ یہ لائٹ ہے پہلے ہی دو چار دفعہ دولا تو یہ بلکل ہی نا اس سے ڈیفرنٹ لگے گا یہ دبٹہ اور شرٹ ڈارک گری لگیں گے اور وہ لائٹ گری تو پھر اس لیے میں نے اس کو کلر کروا لیے دیکھیں اس کا دبٹہ کا پرنٹ ہے اس میں بڑے بڑے پھول بنے ہوئے تھے اس لیے یہ مجھے کافی اچھا لگا یہ میرے پچھلی گرمیوں کا پڑا ہوا تھا میں نے پچھلی گرمی میں اس کو نہیں سٹیچ کیا تھا کیونکہ دو تین اور میں نے سوچ لائٹ کار لیے تھا تو اس کو میں نے نہیں سیا تھا پچھلی گرمی میں ایک شادی بھی تھی تو اس لیے پھر میں نے دو تین لان کے سوچ سلوائے تھے گرمی کی وجہ سے یہ میرے پچھلے سام کا تھا میں نے سوچا بھی اس کو سی لیتی ہوں یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اور یہ اس کے بازو ہیں دیکھیں ساری شرٹ پہ نا اسی طرح پھول بنے ہیں دوبٹے پہ بھی اسی طرح پھول بنے ہیں کافی کلر فول ڈریس ہے اور گری کلر مجھے اچھا بھی لگتا ہے تو جہاں سے میں نے ٹراؤزر کلر کروایا اور بٹا پکو کروایا وہاں پہ ہی نا لیسز وغیرہ کی سیل لگی ہوتی آج فرائیڈے اور تو فرائیڈے کو اس طرح کی سیل لگی ہوتی ہے تو یہ لیسز مجھے اچھی لگی یہ داس روپے گاز مل رہی تھی تو یہ میں نے پچاس کا یہ پیس تھا ہے ایم بائی کہتا ہے کہ پورا ہی لینے پیس تو میں نے یہ پھر پچاس کا لیا اور یہ بیس کا مل رہا تھا یہ بھی تقریباً ایک گاز ہوگی تو آج فرائیڈے کو سیل لگی ہوتی ہے یہ لیسز اور کٹ پیسیز کی تو وہاں سے پھر میں نے یہ دونوں چیزیں بھی گے لی یہ میری گتی جی کی ڈریس ہے پرپل کلر کی تو میں نے سوچا چاہے اس کے ساتھ کنٹراسٹ کار لوں گی اس کی فراغ بگرہ سیل ہوئی تو یہ اس پر کنٹراسٹ کروں گی اس پر بھی پرپل پیپنگ کلر اچھا لگے گا کیونکہ چھوٹی بچی کی ڈریس ہے ایک سال کیا تو اس پر پیارہ لگے گا ڈار کلر اور دیکھوں گی اگر اپنے ڈریس کے ساتھ یہ میچوئی تو اس پر بھی لگا لوں گی دونوں نے اسے جس کے ساتھ جو اچھا لگا بھی لگا لوں گی یہ میں جو وہاں سے مل گی ہم میں اس کو دیکھوں گی کہ اس کے ساتھ کون سا زیادہ اچھا لگے گا نور اور ٹیبا پاس ہی کھیل رہے ہیں گڑیا کے ساتھ اب ہو گیا اثر کا ٹائم اثر کے ٹائم ہم لوگ تینوں فیملی سین میں بیٹھ جاتی ہیں گرمی ہوتی ہے تو تینوں فیملی سین میں اپنی اپنی چار پائیاں بچھا کے ٹپنک کے اپنے لگا لیتے ہیں اپن سین ہے ہمارا تو اثر کے ٹائم میں پھر کافی سین میں ہوا وغیرہ لگتی ہے اور کمروں میں حبس ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم لوگ اثر کے ٹائم پہ سارے اپنے سین میں بیٹھ جاتے ہیں گرمی پھر بھی ہے اثر کا ٹائم میں چاہے لیکن گرمی کافی زیادہ ہے تو پیاس لگ رہی تھی ہم لوگ دو سوڈا بنا رہے ہیں گرمی میں اس طرح کی چیزیں کافی مزے کی لگتی ہیں میں نے چینی مکس کر کے اس میں پیپسی ڈالی ویسے سپرائیٹ بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ سپرائیٹ ڈالتے ہیں کچھ پیپسی مجھے پیپسی والے پساندہ پساندہ ہے تو اس لئے میں پیپسی والے پساندہ ہوں میں نے سنٹھنڈا پانی ڈالا ہے اور اس میں دودھ ڈالوں گے گرمی میں اس طرح کی پیاس ہوگی نہ میٹھے جاتی ہے یہ اب وہ ہو گیا ہے رات کا ٹائم رات کو اب سارے کام غیر حتم کر کے میں کمرے میں آئی ہوں تاکہ آرام سپون سے پر سپون ماحول میں اپنے کپڑے کار سکتوں کیونکہ دن کو کافی زیادہ اور بھی کام ہوتے ہیں کبھی کچھ کرنے کے لئے افتنا پڑتا ہے کبھی بیچ میں کوئی کام پاڑ جاتا ہے کبھی کوئی کام پاڑ جاتا ہے تو گندہ فیضیر صحیح دنہ تسلی سے تار نہیں سکتا کیونکہ اس میں اکتماعشیں مگرہ لینے ہوتی ہیں اسے لئے میں ابھی اس کو کٹوں گی یہیں مری پچھلے سال دروس ہے تو ابھی میری کافی فیورٹ ہے اس کا کلر مجھے بہت پساندہ ہے میری فیورٹ دروس ہے اس کا میں بوٹ گلا بنایا تھا اور اس کے اجنے کافوالے باغ بنایا تھے یہ مری پچھلے گرمیوں میں سیا تھا پچھلے گرمیوں میں ایک شادی تھی گرمیوں میں کافی زیادہ گرمیوں میں شادی تھی تو پھلی میں نے سوچتا جب ریشمی اوگیرہ چینج کریں گے تو یہ پہن لیں گے تو اس لیے میں اس کو ذرہ تھوڑا سا فینسی سیا تھا اور یہ زارہ کی پروپ ہے اس کو بھی میں اب بھی کٹ لوں گی پھر باری باری دونوں سی لوں گی ایک دفعہ ایک دن زارہ کے سی لوں گی اور ایک دن اپنے سی لیں گی اگر ایک دن میں بھی تناک سی نہیں ہوا تو پھر میں سی لوں گی بھی پہلے میں اپنی ڈریس کی کٹنگ کروں گی پھر اس کے بعد زارہ کی بھی کٹنگ کر کے رکھ لوں گی یہ مجھے ویسے صلاحی کوئی نہیں آتی اتنی آس لیکن میں اپنے گرمیوں والے اپنے اور اپنے بیٹیوں کے سی لیتی ہوں گرمیوں والے ریشمی سی تھی گرمیوں والے سی لیتی ہوں اب میں اس کی کٹنگ کر کے رکھ لوں گی جو صبح جب میں اس کو سی ہوں گی یا جب بھی یہ میری ڈریس مکمل اس میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی اور زارہ کی بھی فراغ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں گا سبسکرائب کریں کمنٹ کریں موسیقی 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 موسیقی